اور اس بربادی کے ذمہوار بارکی جنتہ پارٹی ہیں جنہوں نے تین سو ستر کو ہٹا کر کے ووٹ ڈال کر کے ہماری ریاست کو توڑا تھا اور اتنے ہی ذمہوار کیجری وال بھی ہیں جنہوں نے سیاست کو توڑنے کے لیے تین سو ستر ہٹانے کے لیے یہ ووٹ ڈالا تھا ہمارا سپیشل سٹیٹس توڑنے کے لیے اور آج ہم بربادی کے کاغار کے اوپر ہاتھ کھڑے کر کے یہ بربادی کی کاغار پہ میرے بچے کھڑے ہیں دعائی دے رہے ہیں پردان منطری جی اگر چوبیس اپرل تک آپ نے ان کا مسئلہ حل نہیں کیا تو اس کے بعد انڈیفینیٹ چین ہنگر سٹرائک ہو جائے گی کیا آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں دیکھ لیجئے اب آپ میں چاہوں گا مہبیش بولنا یاد یہ بچی کا بھی لے لی اس کے بعد ریتا بھی اس کے بعد ریتا کیا نام ہے کرونا واریرز کرونا واریر نام ہے کرونا واریر کیا ہوا سب سے بڑی بات ہے سر ہم یہاں سے بارہ تیرہ دن تھی تیرہ دن تو ہمیں بیٹھے ہوئے کنٹینی ہو گئے چودہ دن ہو گئے ہمیں آج ہاں پہ بیٹھے ہوئے کنٹینی ہو لگا تھا ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا مطلب کوئی سننے کو تیاری نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایڈمیسٹریشن اندھی ہو گئی ہے بہرے ہو گئی ہے کیا ان کا اور سسٹم کیا چل رہا ہے کیا نہیں مطلب وہ کیوں نہیں ہمیں واپس لے رہے ہیں کیوں نہیں ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں یہ گو رہے ہیں کہ فنڈس فنڈس تو 2024 تک ہماری فنڈس آئی ہے جب ہر ایک مطلب ایسی ایسی چیزوں کے لئے فنڈس آ رہی ہے تو ہمارے لئے کیوں نہیں فنڈس آ رہی ہے ہمیں اس چیز کا جواب دے کہ ہمارے لئے فنڈس کیوں نہیں آ رہی ہے اور جب ادر سٹیٹس میں جب وہاں پہ پہ پوسیبل ہے ان لوگوں کو کنٹینیو کیا گیا ہے ان لوگوں کو تو مطلب یہاں تا کہ داکومیٹس ان کا پرمنیٹ کا ہو رہا ہے تو ہم لوگ تو خالی ان سے کنٹینیوشن مانگ رہے ہیں جیسے ایل ایک چھم ٹو تھاؤزنٹ فائیو سے چل رہا ہے ہم لوگ بھی ویسے بورے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی چلا ہو ہم پرمنیٹ نہیں بورے کہ ہمیں پرمنیٹ کرو ہم بورے کہ خالی ہمیں کنٹینیو کرو تاکہ ہم اپنی سرویس دے اور ہمارا کنٹینیوشن جو فیچر کم سے کم ہے وہ تو ہمارا مطلب سکر ہو جائے ہم وہی چیز مانگ رہے ہیں ہم ایک بار پھر سے ہی بولنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 24 تا ہمارا کنٹینیوشن کا آ جائے ہمیں کنٹینیو کیا جائے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ نجاح کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں چیک ہے تو یہ لوگ وائٹ دینے کے لیے یہاں پہ 14 دن سے بیٹھے نی ہوئے ہیں یہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو انہوں نے حق چاہیے اور یہ اپنا حق لے کے چھوڑے گے ہماری گورنمنٹ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے ان کے جو بھی دیمانڈ سے ہیں کانٹینیوشن کو لے کے جل سے جل ان کی پوری کی جائے کیونکہ یہ یوتھ ہے جو بیخ مانگنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے یہ اپنا حق مانگنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور سب سے پہلے یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہماری جو بومنٹس لیڈرز ہیں وہ پندرہ دن میں پانچ منٹ کا ٹائم نکال کے بھی ان لڑکیوں کے پاس نہیں آئی جو بڑے بڑے مورچے لے کے بیٹھی ہوتی ہیں محلہ کے کہ ہم محلہ کے اوپر ہو رہے آتی اچھاروں کو لے کے ہم ان کے ساتھ ہیں خاک ساتھ ہو آپ ان کے کہا ہے ہماری بیجو بیڈرز فی میل ایک بھی بار ان کے پاس آئی ہیں ہم لوگ ان کو کال کرتے ہیں کہ میں ہم یہاں پہ آکے ان کو دیکھیں سنیں کوئی بھی یہاں پہ نہیں آیا تو ہماری ایکی ڈیمانڈز ہے ان کے جو بھی کانٹینیشن کو لے کے ڈیمانڈز ہے پھر کی پوری کے جائے ہماری گورنمنٹ سے ہماری ایڈمیسٹریٹر سے کہ ہمیں جل سے جل چوبی سے پہلے پہلے کانٹینیشن دی جائے چاکہ ہم اپنی اپنی جو پہ پیسپلی اپنا کام کر سکے سر جے چوبیس تک تو ہماری ہنگر سٹرائک چلے گی جب تک ہمارا کانٹینیشن ہم چاہتے ہیں کہ چوبیس سے پہلے پہلے ہمارا کانٹینیشن آؤٹر کر دے اس کے بعد میں ہم اپنی جو سٹرائک ہے وہ جاری رکھیں گے ہنگر سٹرائک جی میرا نام تو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ پوریڈ ویریورز بیٹھے ہیں پیچھے تیرہ چودہ دنوں سے ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی گورنمنٹ تس سے ماس نہیں ہو رہی ہے آج ہم نے سوچا ہم الگ کچھ کرتے ہیں آج ہم بیٹھے یہاں پہ ہنگر سٹرائک پہ اور ہم نے 48 گھنٹے دیئے ہے الجی ایڈمیسٹریشن کو اور جو سینٹرل گورنمنٹ سے ہمارے پی ایم صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں سامبہ میں تو ہم ان سے بڑی امید ہے کہ وہ ہمارا کام کریں گے اور ہمیں کانٹینیشن کا آؤٹر دے دیں گے اور اگر 48 گھنٹوں کے اندر اندر یا چوبیس اپریل سے پہلے پہلے ہمارا آؤٹر نہیں آیا اس کے بعد ہم انڈیفنیٹ چینگ ہنگر سٹرائک پہ بیٹھیں گے اور ہم وہی لوگ ہیں جو اس ٹائم کام کیا چاہے کووڈ پس وے ہو سیکنڈ وے ہو یا تھرڈ وے ہو اس ٹائم ہم نے کام کیا جب لوگ گروں سے ڈر دیتے ہیں ایک سائٹ سے اگر یہ کہہ رہے کہ ہمیں حلق انپرسٹر بڑھانا ہے ہمیں بیٹھ چاہیے لیکن اس کے لئے مین پاور بھی چاہیے وہ مین پاور آج ساڑکو پہ ہے اور ایک سائٹ سے ان کا نارا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑا اور وہی بیٹیا آج ساڑکو پہ ہیں اور ایٹ لاسٹ ہم چاہے جی ایڈمسٹریشن ہو بیجے بی گورنمنٹ ہو یا ہمارے ہائر ایتھارٹیز ان سے ایک مہجبانہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ترمیشن آرڈ ہے وہ موٹ ریووک کیا جائے اور ہمیں کنٹنیوشن آرڈ دیا جائے اور ہمیں اپنے اپنے سٹیشن پر کام کرنے کا موقع دیا جائے تانیوار سر ہمارا جو کنٹریک تھا وہ تین مینے کا اور سکس مانت اور تل کووڈ ایگزسٹر آپ دیکھئے سر ہمارا جو کووڈ ہے وہ ابھی بھی یہاں پر چل رہے ہیں کل دلی میں ایک نیوز آئی تھی ایک نوٹیس بیجی گئی تھی کہ جو ماسک نہیں پہنے اگر یہ کہہ رہے ہیں ایک سائٹ سے کووڈ ہے دوسرے سائٹ سے یہ جو کووڈ بیریور سے ان کو نکال رہے ہیں ہمیں ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے تھے جتنے بھی آج انہوں میں جتنے بھی دوہزار پانچ سے لگے تھے ان میں بھی یہی کنٹریک تھا تین مینے کا اور چھے مینے کا ہم بھی کہہ رہے ہیں اگر کنٹریک تھا تو تین یا چھے مینے کے بعد نکالنا تھا یعنہوں نے ہمیں ایک ٹیشو پیبر کی طرح یوز کیا ہے جب چاہے مان میں لگا لے تو جب چاہے مان میں نکال دے ہم وہ کرنے ہونے نہیں دیں گے ہم تب تک بیٹھیں گے یہاں پہ جب تک ہمارا کنٹینیوشن آرڈر نہیں آئے گا سر سارے لوگ یہی بیٹھیں ہم امید لے کے بیٹھیں کہ 24 اپریل کو یہاں پہ پیم صاحب آ رہے ہیں تو ہمارے لئے حق میں کچھ نہ کچھ فیصلہ آئی جائے گا اگر ہمیں امید نہیں ہوتی تو ہم یہاں پہ خالی دربدر نہیں بیٹھتے اور ہمیں پیم صاحب اور ایل جی ایڈمیسٹریشن سے یہی امید ہے کہ وہ ہمارا حق میں 24 اپریل کو ایک کنٹینیوشن آرڈر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا ٹوٹل سر اس میں سولہ سو ایمپولا ہے اس میں دو چار سو ایمپولایز نے ملک کہیں پہ جاب چھوڑا ہے کچھ ہے لیکن ہزار سے زیادہ اس میں ایمپولایز ہیں سر جو ابھی بھی کووڈ ویریورز ہیں جنہوں نے تین ویوز میں پرسٹ سیکنڈ این تھرڈ ویو میں کام کیا ہے سر ہماری مانگ یہی ہے کہ جیسے دوہزار پانچ سے انہم میں جتنی سکیم ہیں چاہے آرن ٹی سی پی ہو انہم پی ہو یا ٹی بی ہو یا کولیو اگرہ ان میں جتنے بھی بندے لگے ہیں وہ بھی ایس کنٹرائٹ شورس لگے تھے ہمیں بھی ویسے ہی ایک سپیشل ہیلس پالسی ہو یا انہم سٹیٹ پالسی میں ہمیں ایبزارب کیا جائے اور ہمارا حق میں ایک کنٹینیشن کا آرڈر دیا جائے سر تین کی